ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے اسے کہ میں اب کر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھیں گے سائنسی اور ٹیکنولوجیکل انقلاب کی قیادت جزیرہ برطانیہ کر رہا تھا راستے کے ہر اہم اقدام پر زمین اپنے خزانے دے گی دجال کو پچھلے سال میں اور میری اہلیا ساؤتھ ایفریقہ کے شہر کمبرلی گئے تھے کمبرلی اپنے ہیروں کے لیے مشہور ہے کمبرلی کے ہیرے کہیں انیسوی صدی کے درمیان کے آس پاس ایک چھوٹا افریقی بچہ کھیل رہا تھا اور اس کو ایک پتھر ملا جو چمک رہا تھا بچہ پتھر اپنے والد کے پاس لے گیا والد پتھر لے کر یورپی کمیشنر کے پاس گیا یورپی کمیشنر نے پتھر کو جوہینس برگ بھیج دیا اور جب انہوں نے پتھر کی جانچ کی انہوں نے پایا کہ وہ سب سے بڑے ہیروں میں سے ایک تھا جو کبھی دریافت ہوئے تھے اور یہی وجہ بنی جنوبی ایفریکہ میں ہیروں اور سونے کی خوج کی لیکن وہاں برطانوی ٹیکنالوجی کام کر رہی تھی ہیروں کی رگوں کو دریافت کرنے کا نیچے گہرائی میں نیچے نیچے زمین میں اس برطانوی ٹیکنالوجی کے بغیر تم یہ نہیں کر سکتے تھے اور پھر وہ کھودنے لگے بہت بڑے مسنوعی سراخ اور کمبرلی میں ہم نے سب سے بڑا دیکھا میں اور میری اہلیا اس بڑے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے بڑا گڑھا آپ ہوائی جہاز کا ایک جوڑا ڈال سکتے ہیں نیچے وہاں اور سراخ کے نچلے حصے میں اس کی تیہ پہ نیچے گہرائی میں زمین کے اندر وہ گئے اور انہوں نے زمین کھود کر ہیرے حاصل کیے اس کمبرلی کے ہیروں کی کان سے باہر انہوں نے نکالے آپ کو پتہ ہے ریڑی اچھا وہاں کان کی طرف پانچ ریڑیاں تھیں اور وہ پلاسٹک کے ٹکڑوں سے بھری تھیں اور ان کا مطلب ہمیں یہ دکھانا تھا کہ کتنے ہیرے حاصل کیے گئے کمبرلی سے کان بند ہونے سے پہلے انیس سو چودہ میں یہ ساری جدو جہد اس بڑے 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 گڑھے کو کھودنے کی تاکہ پانچ ہیروں سے بھری ریڑیاں حاصل کی جا سکیں انیس سو چودہ میں میدان تیار تھا زائنس موومنٹ نے ہیرے کی کانوں پر قبضہ کر لیا ساؤتھ ایفریکہ میں اور سیسل جان روڈز نامی شخص کو فرنٹ مین کے طور پر استعمال کیا یہودی بینک نے ان کی سرمایہ کاری کی اور وہ سب ہی ہیرے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان ہیروں کی فروخت کو استعمال کیا ایک جنگی سرمایہ کا صندوق بنانے میں تو انیس سو چودہ تک وہ اسے بند کر سکتے تھے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ برطانیہ اس ٹیکنالوجی میں دنیا کا قائد تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا دور ربا کا دور بھی ہوگا ربا کی ایک شکل سود پہ ادھار پیسے لینا اور دینا ہے لیکن ربا کی ایک اور شکل دھوکہ دہی پر مبنی لین دین ہے جس سے نفع یا فائدہ ہو جس کا کوئی صحیح حقدار نہ ہو دوسرے لفظوں میں جسے امریکی کہتے ہیں رپ آف تھگنا آج پوری دنیا دنیا بھر کی معیشت ربا کی گرفت میں ہے یا سود خوری لیکن گوھر کریں کہ جدید ربا معیشت کا آگاز برطانیہ سے ہوا یہ بینک آف انگلینڈ ہے جو سترویں صدی کے آخر میں قائم کیا گیا تھا جس نے آج کی جدید ربا معیشت کے قیام کے لیے جد و جہد کو آگے بڑھایا نہ صرف سود پر کرز لینے اور دینے سے برطانیہ پوری دنیا کا کرز خوا بن گیا بلکہ اس سے کچھ زیادہ اصلی پیسوں کو کاغذی پیسوں کے ساتھ تبدیل کر دینا یہ برطانیہ ہی ہے جس کے بینک آف انگلینڈ نے سترویں صدی کے آخر میں کاغذی کرنسی جاری کرنا شروع کی ایک بات جب آپ کاغذی کرنسی جاری کرنا شروع کر دیں تو ربا معیشت کے قیام کی آپ کی صلحیت اب غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے میں نے یہ سب معلومات اس لئے پیش کی ہیں اس معاملے پر دلیل دینے کے لیے کہ تمیم الداری کی حدیث میں جس جزیرے کا ذکر ہے وہ جزیرہ برطانیہ ہے اب ہم ایک اور علامت کا رخ کرتے ہیں دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا سنکار پہلے ہی کام کر رہا ہے سوچ رہا ہے ہے کے نہیں میں اس روٹی کے پہاڑ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں کیا وہ بریڈ کا ٹکڑا ہوگا یا وہ ہوگی روٹی روٹی نان دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا اور وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ وہ دجال ہے لیکن وہ اس کی پیروی کریں گے اس کی روٹی کے لیے روٹی کا پہاڑ علامت ہے دولت کی ہے کے نہیں تو وہ جمع کرے گا بہت 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 زیادہ دولت بڑی تعداد میں لوگ اس کی پیروی کریں گے صرف اس کی دولت کے لیے اور اس کی دولت کے لیے اس کی پیروی کرنے کے عمل میں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی بجائے اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں میں سوچتا ہوں وہ اتنی ساری دولت کیسے جمع کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا دور کسرت اور ربا کا دور ہوگا ربا کی کسرت کا دور ہوگا مطلب کہ دجال کے دور میں ربا کا پھیلاؤ ہوگا ربا کیا ہے اور ربا کیسے دیتی ہے بریڈ روٹی نان کیسے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے ربا کی ایک شکل سود پہ ادھار پیسے لینا اور دینا ہے اور پھر دجال کے پاس ربا کا ایک اور ذریعہ بھی ہے جس کے ذریعے زیادہ روٹی حاصل کی جا سکتی ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اصلی پیسے دینار اور درہم کو تبدیل کر دیتا ہے ہم ادھر ہیں دینار اور درہم جو قرآن کریم میں ہیں جو سنت میں ہیں جو پیسے ہیں جن کی قدر ان کے اندر ہوتی ہے وہ انہیں مارکٹ سے باہر کر دیتا ہے وہ انٹرنیشنل مونٹری فنڈ استعمال کرتا ہے سونے کو بطور پیسے استعمال کرنا حرام قرار دینے کے لیے اور دجال نے دینار اور درہم کو مارکٹ سے باہر کرنے کے بعد اور پھر ان کو تبدیل کر دیا جالی اور فریبی اور سرہ سر حرام کاغذی کرنسیوں کے ساتھ وہ جو دجال کی پیروی کرتے ہیں ان کو صرف یہ سب کرنا ہے کہ ایک پرنٹنگ پریس اور کاغذ اور سیاہی لے اور وہ جتنے چاہیں اتنے پیسے چھاپ سکتے ہیں اور وہ ان پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جو وہ خریدنا چاہیں بغیر کسی خرچے کے اگر کوئی ہے جو اس بیان پر مجھے چیلنج کرنا چاہتا ہے مجھے چیلنج قبول کرنے میں خوشی ہوگی کیونکہ میں نے اپنے سبجیکٹ کا متعلیہ کیا ہے میں جانتا ہوں کیا بات کر رہا ہوں یہ مفت ہے تمہیں صرف کاغذ چھاپنا ہے تو یہ بہت ساری روٹی ہے اور وہ اب پاگلوں کی طرح کاغذ چھاپ رہے ہیں بینک مشکل میں ہے تو وہ اس بینک کو سات عرب دیتے ہیں اور وہ اس بینک کو دس عرب دیتے ہیں دجال نے ہمیں ایک مالیاتی نظام دیا ہے جو گیر منصفانہ ہے اور یہ ہمیں ٹھگ رہا ہے لوٹ رہا ہے اور اس طرح اس کی روٹی کا پہاڑ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اس کا قصور وار کسے ٹھرائے جائے جواب ایک آنکھ والے لوگ جن کے پاس آنکھیں ہیں اور پھر بھی دیکھ نہیں سکتے ان میں سب سے زیادہ قصور وار کون ہیں علماء اسلام علماء اسلام شدید طور پر بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اس پیچیدہ صورتحال میں ہیں جس میں اب ہم ہیں کیونکہ میں یہ الفاظ بولتا ہوں بہت سی مساجد ہیں جو عمران حسین نہیں چاہتی اٹھارہ سو ستانوے میں یورپی جو یہودیوں کا لباس پہنے ہوئے تھے یاد رکھیں وہ یورپی ہیں جو یہودی بن کر گشت کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ یورپی یہودی کہلائے جاتے ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر یورپی ہیں یہودیت صرف بحروب ہے ان لوگوں نے سائنس تحریک قائم کی اب میدان تیار تھا الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے یہودیوں کے حملہ کرنے کے لیے تقریباً دو ہزار سال انتظار کرنے کے بعد وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے درینہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے سنہرے دور کو واپس لانا ہے اس سے کئی صدی قبل انہوں نے یورپ پر حملہ کیا اور تقریباً تین سے چار سو سال کے عرصے میں انہوں نے یورپ کی شکل بدل دی مذہب اور عیسائیت پر مبنی ایک تہذیب سے ایک نئی بنیادی طور پر بے دین تہذیب میں یہ کر کے وہ اب حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں جب وہ زائنس تحریک وجود میں لائے اللہ سبحانہ وتعالی اب ظاہر کرتے ہیں تمام نشانیوں کی ماں ان کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے لیکن زیادہ تر انسانوں کے پاس آنکھیں ہیں زیادہ تر انسانوں کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اللہ ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں یہ بالکل چوپائوں کی طرح ہیں تقریباً ایک ہی وقت میں یورپی یہودی کے ساتھ عجیب بات ہوتی ہے وہ صرف سود پر کرز دے کر پیسے نہیں کما رہا ہے نہیں یورپی یہودی کو غیر متوقع فائدہ پہنچتا ہے دولت کی ایک بڑی مقدار اب اس کی طرف آتی ہے کیسے حدیث تھی زمین اپنے خزانے دے گی دجال کو موسیقی 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 موسیقی